اسلام علیکم آپ کے کل پر اثر انداز ہوتے ہیں تو آپ کے آنسوں سے یقین آنسوں گھرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ نات کا ہی وصف ہے کہ اس کو جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو آقا علیہ السلام کی یاد آتی ہے اور آپ کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے ہمار سطح تشریف فرما ہے آپ سے جس طرح میں نے شروع میں یہ سوال کیا تھا کہ آیا آپ کے خاندان میں بھی آپ کے نات خانی کی طرف تھا منسلک تھا یا اس کے بعد ہوا یہ میرے والد محترم کا شوق الحمدللہ تھا آپ ایک نات خانہ ہیں پاکستان کے بہت سینئر نات خانہ ہیں بزرگ نات خانہ ہیں پردہ فرما گئے جناب محمد آزم چشتی صاحب اللہ نے بڑا نوازہ ان کو پوری دنیا میں نات خانی کے حوالے سے جانے اور پہچانے جائے تھے میرے والد محترم میں بچپن میں دیکھا کرتا تھا کہ ان کا کیسی لگا دیا کرتے تھے ان کی ناتیں سنا کرتے تھے اور زار و قطار آپ کی آنکھوں سے آنسو رما ہوتے تھے سبحانہ تو وہ شوق الحمدللہ وہاں سے شفٹ ہوا والدین کا الحمدللہ میرے شوق تھا کہ ہمارا کوئی ایک بچہ حافظ اور نات خانہ دونوں دونوں چیزیں اس میں ہوتے الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ استطاعت عطا فرمائی اللہ نے مجھے پر خاص قرم کیا اللہ نے ان دونوں چیزوں سے الحمدللہ مجھے نوازہ نات خانہ بھی بن گیا الحمدللہ اچھک نات آپ فسیدین سوروردی صاحب شاہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں تو آپ نے بھی وہ نات بہت کئی معافلوں میں آپ سے ہمارا رابطہ ہوا ملاقات رہی تو آپ نے وہ نات اکثر سنائی ہے کہ رحمت بہرہ سرحی ماشاءاللہ بالکل الحمدللہ الحمدللہ یہ ایسی نات ہے کہ الحمدللہ میں نے آقا علیہ السلام کی خاص قرم نوازی ہوئی آپ خصوصی قرم ہوا الحمدللہ اور میں نے یہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مدینہ شریف میں جا کے الحمدللہ یہ نات پڑھی وہاں بھی میں نے ایک پروگرام کیا وصوفی صاحب جو الحمدللہ گمبر خزرہ پہ جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے کلر کی ماشاءاللہ ان کے گھر پہ ان کی رہائشگاہ پہ الحمدللہ ایک پروگرام منعقد کیا گیا تو مجھے الحمدللہ موقع ملا اور وہ صوفی صاحب سے حمدلللہ میں نے ہماری ملاقات ان سے ہوئے ہماری پچھل سال حج پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دعا کی تو ہم گئے ملاقات ہماری بھی ان سے بہت بہت شخصیت ہیں ماشاءاللہ تو ان کے دولت قدر پہ الحمدللہ میں نے یہ دو کلام پڑھے تھے یہ پڑھا اور دوسرا وہ ظاہرِ کوئے جنہ آہستہ چل بڑی پذیرائی ہوئے الحمدللہ میں نے جب نات پڑھنا شروع کی ظاہرِ کوئے جنہ آہستہ چل تو کئی دفعہ انہوں نے مجھے وہ نات دوبارہ دوبارہ پڑھوائی اس کے بعد کہنے لگے سوروردی صاحب آپ یہاں سے مدینہ شریف سے چلے بھی رہیں گے تو آپ کے آواز یہاں مدینہ شریفی گلیوں میں گونجتی رہ گی ہماری یہاں بہت ساری گاڑییں چلتی ہیں تو گاڑیوں میں ہمارے سیڈی چل رہی ہوتی ہے تو ہم یہ ساری کوپیز کرا کے ساری گاڑیوں میں دے دیں گے تو آپ کے آواز مدینہ شریفی گلیوں میں گونجتی رہ گی سبحان اللہ جسرا امام بخاری رضی اللہ عنہ کہ ساری زندگی انہوں نے مدینہ میں گزاری اور اپنی دیاری مبارکہ سے وہ مسجد نبی کا جہاڑ دیا گیا اور ایک حج انہوں نے ادا کیا اور اس خرشے سے کہ کہیں میں مدینہ سے جاؤں گا تو کہیں میرے قضاء آگئی تو پھر میں مدینہ سے دور ہو جاؤں اب دیکھیں نا کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضر برلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان تازہ ہو عشق مصطفیٰ تمہارے دل میں پیدا ہو تو خوش الہان ناتخانوں کو بلا کر ان سے ناتے سنو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شہ میں تازگی ہے محمد کے شہر میں آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار کسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں کسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں اور ایسا لگا کے سامنے خود آگئے حضور ایسا لگا کے سامنے خود آگئے حضور اکنات جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں اکنات جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں اور روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض ایسی شما جلی ہے محمد سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے آقا علیہ السلام کی شام میں مدہ سرائی فرمائے گا بہت شکریہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت مکال کر راہ ٹی وی پر تشریف لائے انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم یہ موقع انعیت کرے گا ہم آپ کو دوبارہ سنیں گے اور اسی در آپ پڑھتے رہیں گے بہت شکریہ مبارک اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حبید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكَرَكْ کہ اے حبیب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا اور اسی کو ایک شاعر مظفر وارسی صاحب نے موضوع بناتے ہوئے ماشاءاللہ یہ چند اشار لکھے وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكَرَكْ تیری خوشبو میری چادر اللہ 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 تیرا شیوہ میرا مسلک وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكَرَكْ میری منزل تیری آہٹ میرا صدرہ تیری چوکھٹ تیری گاغر میرا ساگر تیرا سہرہ میرا پنکھٹ میں عزل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا تیرے واری تیرے بالک وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكَرَكْ اور میں ادھورا آقا میں ادھورا تو مکمل میں شکستا تو بسلسل میں سخنور تو پہ انبر تیری جنبش میرا خاماں تیرا نکتہ میرا ناماں کیا تونے مجھے زیرک وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكَرَكْ وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكَرَكْ اس کے ساتھ ہی اپنے محضبان زبیر علوی کو اجاز دیجئے اپنا بہت خیال لکھئے گا ہمارے ہمارے کام قید بے بہت spin ہمارا ہمارا ہمارا